ہلو دوستو آج ہم جس شخصیت کی بات کریں گے اس کا نام ہر بھارتی نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا اس مرانگنا کو کسی بھی طرح کے پریجے کی آوشکتہ نہیں ہے آج ہم بات کریں گے ایک نیڈر یودھا، ایک لوگ پریش شاسک اور بھارت کی آزادی کے پہلے آندولن کی مشال جھانسی کی رانی لکشمی بائیکی ہلو دوستو، اپیسوڈ 12 جھانسی کی رانی لکشمی بائی میں آپ کا سواگت ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے 19 نومبر 1828 کو جب آج کے اپیسوڈ کی نائکہ کا جن ہوا جب یہ پیدا ہوئی تو ان کا نام منکرنکہ رکھا گیا اور پیار سے انہیں لوگ منو بلائے کرتے تھے منکرنکہ کا جن اتر پردیش کے بنارس یا بارانسی شہر میں ایک مراتی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام تھا موروپن تامبے اور ان کی ماں کا نام تھا بھاگی رتیس اپرے موروپن تامبے بٹھور نام کے شیطر میں پیشوہ باجی راؤ سیکنڈ کے یہاں کام کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ پیشوہ باجی راؤ منکرنکہ کے چنچل سبحاف کے کارن انہیں چھویلی بلائے کرتے تھے منکرنکہ جب صرف چار سال کی تھی ان کی ماں کی مرتی ہو گئی ان کا بچپن اس سمیے کی عام لڑکیوں سے کچھ الگ طریقے سے گزرا گھر پر دیکھ بال کرنے کے لئے ان کی ماں تو تھی نہیں اور ان کے پتا کے پاس بھی کافی کام رہا کرتا تھا ایسے میں انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں آتمنر بھر ہونا سیکھ لیا تھا پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ انہیں گھڑزواری، شوٹنگ، تلوار بازی اور ویعام کسرت وغیرہ میں بھی خوب دلچسپی تھی بچپن میں ان کے دو ساتھی بھی تھے نانا صاحب اور تاتیا ٹوپے جنہوں نے آگے چل کر منکرنکا کی طرح بھارت کے پہلے سوطنطدہ سنگرام میں اہم بھومی کائنے بھائی ایٹین فورٹی ٹو میں جب منکرنکا قریب چودہ سال کی تھی ان کی شادی تیہ ہو گئی ان کی شادی ہوئی جہانسی کے مہاراجہ گنگا دھرراو نیولکر کے ساتھ وہ گنگا دھرراو کی دوسری پتنی تھی اس سمیں یہ رواز تھا کہ شادی کے سمیں لڑکی کے لیے ایک نیا نام چنا جاتا تھا ویسے آج بھی کئی سمدائیوں میں یہ رواز ہے شادی کے بعد منکرنکا کا نام بدل کر لکشنی بھائی رکھ دیا گیا مانا جاتا ہے کہ گنگا دھرراو نیولکر کے شاسک بننے سے پہلے جہانسی کی ستھی کچھ ٹھیک نہیں تھی ان کے پہلے کے کچھ شاسکوں کے کشاسن کے قارن جہانسی کے آرتک ستھی کافی کمزور بڑھ گئی تھی گنگا دھرراو کے بارے میں الگ الگ سروت الگ الگ باتیں کہتے ہیں کچھ سروت کہتے ہیں کہ وہ ایک کشل اور سمجھدار شاسک تھے جنہوں نے جہانسی کی ستھی کو صدھارا اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پہلے کے شاسکوں کی طرح ایک کمزور شاسک تھے راجے میں ویسے تو سب ٹھیک تھا پر مہاراجہ کے نیجی جیون میں ایک پریشانی تھی ان کا کوئی وارث نہیں تھا لکشنی بھائی کے ساتھ شادی ہونے کے قریب نو سال بعد آخر میں ایٹین ففٹی ون میں ان کے یہاں ایک بیٹے نے جنن لیا بیٹے کا نام رکھا گیا دامو دھرراو لیکن افسوس کی کچھ ہی مہینوں میں اس بچے کی مرتی ہو گئی اس دکت گھٹنا کی قریب دو سال بعد نومبر ایٹین ففٹی تھری میں چھپنی ستاون سال کی عمر میں مہاراجہ گنگا دھرراو نیوالکر کی بھی مرتی ہو گئی اب کیونکہ گنگا دھرراو کا کوئی وارث نہیں تھا تو انہوں نے اپنے مرتیوں سے پہلے اپنے ایک رشدار کے بیٹے آنند راو کو گودھ دے لیا تھا اس بچے کا نام بدل کر دامو دھرراو رکھ دیا گیا انہوں نے مرنے سے پہلے اس بچے کو اگلا شاسک اور رانی لکشمی بائی کو اس کا پرتینی دی چن لیا تھا اور یہ مانگ کی تھی کہ ان کے اس آخری آدیش کا پالن کیا جائے یہ سب قائدے سے انگریزی افسروں کی موجودگی میں اور ان کی سہمتی سے ہوا تھا اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں انگریزیوں کی موجودگی کا کیا محتوہ ہے تو اس سمیں انگریزیوں نے بھارت پہ ایک مضبوط پکڑ بنا لی تھی انہوں نے ایک ایک کر کے الگ الگ راجیوں کے آپسی مدبیدوں کا فائدہ اٹھا کر ان پہ قبضہ کر لیا تھا زیادہ تر راجیوں میں نام چاہے راجہ کا تھا اور حکومت انگریزیوں کی تھی بل اور راجنیتی کے ساتھ ساتھ بھارت پہ پوری طرح سے قبضہ جمانے کے لیے انگریز قانونی دعو پیچ بھی استعمال کیا کرتے تھے وہ الگ بات ہے کہ کئی قانون تو انہوں نے بنائی ہی اس لے تھے تاکہ ان کا غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکے اور ڈاکٹرین آف لیپس بھی ایسا ہی ایک قانون تھا اس قانون کے انسار اگر کسی بھی ایسے بھارتی راجی میں جو کی انگریزوں کے عادین تھا شاسک بینہ سگے وارس کی مر جاتا تھا تو اس راجی کی باغ دور انگریزی سرکار کے ہاتھوں میں چلی جاتی تھی اور اب جھانسی میں بھی یہی ہوا ڈاکٹرین آف لیپس کا قانون انصاف کرنے کے لیے تو بنا نہیں تھا اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا انگریزی سرکار کے لیے زمین ہتیانہ بس پھر کیا تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے جھانسی پر ڈاکٹرین آف لیپس لگا کر مہاراج گنگا دھر راؤ کا آخری آدیش رد کر دیا جھانسی کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور رانی کو قلعہ کھالی کرنے کا آدیش دے دیا شہر میں جو محل تھا وہ انہیں اپنے پاس رکھنے دیا گیا محفظے کے طور پر اپنا گھر بار چلانے کے لیے انہوں نے رانی کو محض پانچ ہزار روپے مہینے کی پینشن پکڑا دی یہ رقم جھانسی کی سالانہ کمائی کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی کہتے ہیں کہ جب رانی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنی وہ مشہور پنکتی کہی میں میری جھانسی نہیں دوں گی اب آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ کارن کافی تھا انگریزوں سے لڑائی شروع کرنے کے لیے پر ایسا نہیں تھا انہوں نے اپنی زمین اور گھر واپس پانے کے لیے پہلے قانونی راستہ اپنا نہ اچھت سمجھا ایسا لگتا ہے کہ وہ انگریزوں سے سیدھے سیدھے لڑائی نہیں کرنا چاہتی تھی انہوں نے مشہور آسٹریلین وکیل جان لینگ کی مدد لی جان لینگ نے پہلے بھی ایس انڈیا کمپنی کو عدالت میں ہرائیا تھا اور رانی کو امید تھی کہ وہ ان کے معاملے میں بھی سفنتہ حاصل کر پائے گا جان لینگ اپنی کتاب میں بتاتا ہے کہ اسے لانے کے لیے جو پالکی بھیجی گئی تھی وہ کتنی آلیشان تھی ایک پنکہ تھا جو باہر سے سنچالت کیا جاتا تھا اور اندر ایک کھانسامہ تھا جو بھوک لگنے پر کھانا اور پیاس لگنے پر تھنڈا تھنڈا پانی وائن یا بیر دینے کے لیے بیٹھا تھا پالکی کو کھیچ رہے تھے دو تگڑے اور تیز گھوڑے لینگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اسے راج کمار دامودر راؤ اور رانی لکشم بھائی سے ملنے کا موقع بھی ملا حالانکہ رانی پردے کے پیچھے سے ہی اس سے بات کر رہی تھی پر راج کمار نے کھیل کھیل میں کچھ شنوں کے لیے پردہ کھیچ دیا اور لینگ کو رانی کا چہرے کی جھلک دک گئی وہ کہتا ہے کہ رانی کافی خوبصورت تھی اور ان کا چہرہ کافی گول تھا ان کی توچا کا رنگ نا زیادہ گورا تھا اور نا زیادہ کالا انہوں نے سفید رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور آبوشن کے نام پہ صرف کانوں میں سونے کے کنڈل تھے لینگ نے رانی کے بارے میں دو تین باتیں اور بھی کئی ہیں پر اس کا ورنن رانی کے انیے چتروں سے الگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ لینگ کا ورنن پوری طرح سے صحیح نہ ہو لینگ نے رانی کو سلا دی کہ وہ اپنی پینچن سوئی کار کر لیں اور ساتھ ہی انگلینڈ میں انگریزوں کے شاسک سے سیدھے درکواس کرتی رہیں اس کا ماننا تھا کہ اگر رانی زیادہ حلہ کریں گی تو انگریزی فوج ان سے زبردستی بھی جھانسی چھین سکتی تھی اور ایسا ہونے کے بعد وہ کانوین روپ سے کبھی جھانسی واپس نہیں لے پائیں گی آخر میں رانی نے لینگ کی بات مان لی پر پینچن سوئی کار کرنے سے بلکل انکار کر دیا لینگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس باشیت کے دوران رانی نے وہ پنکتی کہی تھی میری جھانسی نہیں دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لین یہاں سے مشہور ہوئی کچھ فششگیوں کا ماننا ہے کہ رانی نے لینگ کو اپنا وکیل بنا کر ایک بڑی گلتی کر لی تھی انگریزی سرکار اور ایس انڈیا کمپنی لینگ کو سبق سے کھانا چاہتے تھے اور رانی کی مانگ نامنظور کرنے کے لیے یہ ایک اور کارن بن گیا رانی نے انگریزی سرکار اور افسروں کو کئی خط لکھے کئی انگریزی افسر تو رانی کے دعوں سے سہمت بھی تھے پر آخر میں کوئی فائدہ نہیں ہوا 2014 میں ایسا ہی ایک خط جو لینگ نے رانی کی طرف سے لکھا تھا بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے اسٹریلیا کے اس سمیے کے پردان منتری ٹونی ایوٹ کو بھیٹ کیا تھا خیر لینگ رانی کا مقدمہ جیتنے میں آسفر رہا اب ایسے کئی راجیں ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح نائنصافی ہوئی ہوگی پر ہمیں ان سب کی کہانی تو معلوم نہیں ہے اور شاید جھانسی کی کہانی بھی اس طرح کہیں گم ہو جاتی پر قسمت کو کچھ اوری منظور تھا سال ہو چکا تھا 1857 اور سب ہی بھارتیے جانتے ہی ہوں گے کہ اس سال بھارت کا پہلا ستندرتہ آندولن ہوا تھا اس کی شروعات ہوئی تھی سپوئے میوٹنی نام کی گھٹنا سے جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے کئی بھارتیے سپاہیوں نے انگریزی افسروں کے خلاف ودرو کر دیا تھا حالانکہ ہر بھارتیے جانتا ہی ہوگا کہ یہاں کیا ہوا تھا پر ایک بار پھر سنشرت میں اس کا قارن سن لیتے ہیں فوج کے سپاہی ویسے ہی کئی باتوں کو لے کر ناکش تھے اور پھر جب انفیلڈ رائیفل لائی گئی تو اس نے آگ میں تیل کا کام کیا دراصل اس بندوق میں استعمال کی جانے والی کارٹریج کو بندوق میں ڈالنے سے پہلے دانت سے فارنا پڑتا تھا سپاہیوں کی بیچ ایک خبر فیل گئی کہ اس کارٹریج کو جل رودک یا وارٹرپروف بنانے کے لیے اس پہ گائیں اور سور کی چربی استعمال کی گئی تھی اس کا مطلب تھا کہ کارٹریج فارتے سمیں ہندووں کو گائیں کی چربی کو مو لگانا پڑنے والا تھا اور مسلمانوں کو سور کی چربی کو یہ سپاہیوں کو کسی حالت میں منظور نہیں تھا اور انہیں اشواس ہو گیا کہ انگریز جان بوجھ کر ان کا دھرم بھرشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بس پھر کیا تھا کولکتہ سے شروع ہو کر ایک اکر کے بھارتی سپاہیوں نے ویدرو کرنا شروع کر دیا ستھانی افسروں نے ستھی پر کابو پانے کی کوشش کی پر بات ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی چلدی ویدرو کی لہر میرر پہنچ گئی یہاں ویدرو ہی سپاہیوں اور انگریز افسروں کے بھی جھڑپ میں کچھ انگریزی افسر مارے گئے کچھ طرح کہتے ہیں کہ کچھ آف ڈیوٹی افسروں پر حملے کے دوران کئی بے گناہ مہلائیں اور بچے اور انگریز افسروں کے بھارتیہ سیوک بھی مارے گئے میرر میں جو ہوا اس کی خبر سننے کے بعد رانی کو جھانسی کی فکر ہونے لگی گسائے سینکوں کی نیتتوہین بھیڑ جھانسی کے لئے کافی ہانے گارک ہو سکتی تھی ویدرو کی لہر دھیرے دھیرے پورے بھارت میں فینے لگی تھی رانی نے انگریزی افسروں سے درکھواس کی کہ انہیں اپنی سرکشہ کے لئے ایک ٹولی تیار کرنے کی اجازت دی دی جائے اور انہیں اجازت مل گئی اور کچھ سمیں کے لئے آس پاس کے شیطروں کے مقابلے جھانسی میں شانتی بنی رہی میرٹ کے بعد ویدرو ہی سینک ڈلی پہنچ گئے جہاں انہوں نے بہادر شاہ زفر کو بھارت کا شاہ سکھ گوشت کر دیا ویدرو کی لہر کو جھانسی پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی جون 1857 میں بھارتی سپائیوں کی ایک ٹولی نے جھانسی میں سٹار فورٹ کو گھیر لیا اس قلعے میں کئی یوروپین افسر اور ان کے پریوار فنس گئے سپائیوں نے ان کے آگے ایک پستاف رکھا کہ اگر وہ آدمہ سمرپنٹ کر دیں گے تو ان کو وہاں سے سرکشت نکلنے دیا جائے گا لیکن ان کے ہتھیار ڈالتے ہی سپائیوں نے اپنا وعدہ توڑ کر یوروپین سینکوں کو ان کے پریواروں سمیت یعنی بیوی بچوں سمیت بڑی بے رہمی سے کٹ ڈالا اب انگریزوں کے حساب سے اس افسوس جنگ گھٹنا میں رانی کا ہاتھ تھا کئی افسروں کا کہنا تھا کہ وہ انگریزوں سے نفرت کرتی تھی اور انہوں نے ودروہی سپائیوں کو اکسایا تھا رانی کا تو یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی بھومکانہ ہی نبائی ان کا کہنا تھا کہ وہ مدد کے لئے اپنے سینک نہیں بھیج پائی کیونکہ وہ سینک انہیں اپنی خود کی سرکشہ کے لئے چاہیئے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ودروہی سپائیوں نے ان سے خود ایک بڑی رقم وصول کری تھی یہ دھمکی دے کر کہ اگر انہیں پیسے نہیں ملے تو وہ ان کے محل پر حملہ کر دیں گے کچھ ایسے انگریز افسر بھی تھے جن کو رانی کی بات پر رشفاظ تھا اصل میں کس نے کیا کیا تھا یہ کہنا مشکل ہے ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو کہتا ہو کہ سٹار فورڈ میں جو بھی ہوا تھا اس میں رانی نے کوئی بھومکانے بھائی تھی پر جو بھی ہوا اسے رانی کا کچھ حد تک پائدہ ہوا پر رانی بھی یہاں ایک بہت مشکل ستھی جانسی کے پڑوسی راشر جانسی کے ٹکڑے کرنے کے لئے تیار تھے اور ان سے بچنے کے لئے رانی کو انگریزوں کی ساہیتہ کی ضرورت تھی پر انگریزوں نے حال ہی میں ان کے ساتھ کافی نائنصافی کی تھی تو انہیں ان سے کوئی خاص پیار نہیں تھا اس کے اوپر سے اگر وہ صاف صاف انگریزوں کا پکش لے لیتی تو ودروہی سینک ان کے پیچھے پڑ جاتے اور اگر وہ سیدھے سیدھے ودروہیوں کے ساتھ مل جاتی تو انگریز انہیں مار ڈالتے حال ہی میں ہوئے حملوں کے بعد راجے میں کوئی انگریزی افسر نہیں بچے تھے رانی نے انگریزی سرکار سے درخواست کی کہ پراجہ کی سرکشہ کے لئے جھانسی کا نیاندرن انہیں دے دیا جائے صرف تب تک جب تک انگریزی فوج وہاں نہیں آ جاتی حالانکہ اس کی اجازت انہیں دے دی گئی پر انگریزی سرکار کا وشوہ اس رانی پر سے اٹھنے لگا تھا انہیں لگنے لگا تھا کہ سٹار فورٹ کا ہتھیا کانڈ ایک سوچہ سمجھا شدین پتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انگریز جانبوجھ کر رانی پر انگلی اٹھا رہے ہوں لیکن جھانسی تو پہلے ہی قانونی طور پر ان کے قبضے میں آ چکا تھا اور رانی کئی بار اپنے خطوں میں یہ سپشٹ کر چکی تھی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ شانتی پونھ سمبند بنائے رکھنا چاہتی تھی تو رانی کو فسانگی کیا ضرورت تھی ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ رانی کہہ کچھ بھی رہی ہوں ان کے مند میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اور چاہے رانی کا سٹار فورٹ معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا پر یہ دھارنا تو صحیح تھی وہ چاہتی تو یہی تھی کہ جھانسی کنے اندر ان کے ہاتھوں میں ہو خیر اگلے کچھ مہینے جھانسی میں شانتی بنی رہی کوئی انگریز سینک نہیں آئے رانی نے خوب شوش رابے کے ساتھ تھلدی کنکن کا سمارو بھی آئیوجد کیا وہ پرجا کا منوبل بڑھانا چاہتی تھی اور یہ دکھانا چاہتی تھی کہ انہیں کسی سے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خاص کر کے انگریزوں سے اس سمیں ان کے ایک پتی دوندی ساداشیو راو نے ودروئی بھارتی شپاہیوں کی مدد سے جھانسی کی قدی رانی سے چھیننی چاہی پر اس لڑائی میں رانی کی جیت ہوئی اور ساداشیو راو کو پکڑ کر بندی بنا لیا گیا اس کے بعد سال ختم ہوتے ہوتے ایک اور پڑوسی راج ارچہ نے جھانسی پر حملہ کر دیا کچھ طورتوں کے حساب سے پڑوس کا دتیار راشتر بھی اس احبیان میں شامل تھا ان کا ارادہ جھانسی کو آپس میں باتنے کا تھا یہ دونوں ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سمر تک تھے اور رانی نے انگریزوں سے مدد کی درخواست کی پر انہیں کوئی جواب نہیں ملا اب رانی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی انہوں نے کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی انہوں نے جھانسی کی سرکشہ پرنالی کو مضبوط بنانا شروع کر دیا انہوں نے ایک فوج بھی اکترت کرنا شروع کر دی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فوج میں کچھ ودروئی بھارتیے سپاہی بھی شامل تھے ان کی سینہ میں مہیلائیں بھی شامل تھیں جو کی اس سمیے کے لیے عام بات نہیں تھی جھانسی کی سرکشہ کے لیے انہیں توپوں کی ضرورت تھی اور توپے بندوکے اور رانی اتیار تیار کرنے کے لیے کارکھانہ بنوایا گیا آخر میں رانی کی فوج ارچہ اور دتیاں کے حملہوروں کو مار بھگانے میں سفل ہوئی حالانکہ یہ سرکشہ پرنالی کو مضبوط بنانے کا قارن ارچہ اور دتیاں کا حملہ تھا رانی جیسے سمجدار شاہ سک کے دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی کہ انگریز بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں خاص کر کے جب یہ لگنے لگا تھا کہ انگریز سٹار فورٹ معاملے میں انہیں دوشی ماننے لگے تھے وہ پہلے ہی انگریزوں کے برطاف سے ناکھش تھی اور اب جب ان کے پڑوسیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا تو انہیں انگریزوں سے کوئی مدد بھی نہیں مل رہی تھی رانی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا ایسے میں شاید انہیں لگا ہو کہ جہانسی کو سرکشت رکھنے کے لیے انہیں کچھ نئے یا پرانے ساتھیوں کی ضرورت تھی اور یہاں کہانی میں پھر سے دکھائی دیا ان کے بچپن کے دوست نانا صاحب اور تاتیا ٹوپے سال ہو چکا تھا 1858 اور یہ دونوں ہی اس سمیں تک انگریزوں کے خلاف ہو رہے آندولن میں اہم بھومکائنے با رہے تھے ہمارے پاس اس سمیں سے کئی خط وغیرہ ہیں کچھ رانی نے لکھے ہیں اور کچھ انگریز افسروں نے جو اس بات کیوں اشارہ کرتے ہیں کہ رانی نے آخر کار ودروہی بھارتی سینہ کا پکش چن لیا تھا انگریزوں نے دھیرے دھیرے باقی کے بھارت میں ستنتہ آندولن کو کچھ لنا شروع کر دیا تھا وہ ایک کے بعد ایک جیت حاصل کرتے جا رہے تھے امریکی وچے شگ جوائس لیبرا چیپمن کہتی ہیں کہ رانی نے آخری سمیں تک پوری طرح سے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ انگریزوں سے لڑنا چاہتے ہیں یا ان سے سمجھاتا کرنا چاہتے ہیں ان کے سلاکار انہیں اڑگلگ مشورے دے رہے تھے پر آخر میں کیا فیصلہ ہوا یہ تو ہم جانتے ہیں مارچ 1858 میں جنرل سر ہیو روز کے نتطف میں ایک انگریزی فوج جھانسی آ پہنچی جنرل روز انگریزی سینہ کا ایک مشہور اور کشل سینہ دیاکشہ تھا جب وہ جانسی پہنچا تو اس نے پایا کہ جھانسی کی سرکشہ پرنالی کافی مضبوط تھی پر وہ ایک انوبہوی سینک تھا اور لڑائی کے لئے تیار تھا مانا جاتا ہے کہ رانی نے اپنے سینکوں کو پریرد کرنے کے لئے ان سے کہا کہ وہ اپنی ازادی کے لئے لڑ رہے ہیں بھگوان شری کرشنی کی شبدوں میں اگر وہ جیتے تو وہ جیت کی خوشی منائیں گے اور اگر وہ ہار کر مارے گئے تو وہ انت مہیمہ اور موک شاصل کریں گے 23 مئی 1858 کو پیوروز نے جھانسی کا گھیراف کر لیا اور اگلے دن گولی باری شروع ہو گئی اگلے کچھ دن تک کافی گھماسان لڑائی چلتی رہی رانی کو خبر ملی کہ تاتیا ٹوپے ان کے مدد کے لئے ایک بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں لیکن جب بھٹون ادی کے کنارے روز اور تاتیا ٹوپے کا سامنا ہوا تو جیت انگریزوں کی ہوئی دو اپریل تک انگریز جھانسی کی دیواریں فاند کر شہر کے اندر گھس چکے تھے مانا جاتا ہے کہ لڑائی کافی گھماسان تھی انگریزوں کو ایک ایک انچ آگے بڑھنے کے لئے کافی محنت کرنی پڑی لیکن وہ آگے بڑھتے گئے ان کے سامنے جو بھی آیا اسے کٹتے گئے مہلائے بچے جو بھی انگریزوں کے زوردار آقرمن کے قارن رانی کو محل سے پیچھے ہٹ کر قلعے میں شرع لینی پڑی پر آخر میں اپنے سلحکاروں کی بات مان کر انہوں نے جہانسی سے نکل جانا ہی صحیح سمجھا اب کہانی تو یہی ہے کہ انہوں نے دمودر راو کو اپنی پیٹ پر باندھا اپنے گھوڑے بادل پر بیٹھیں اور قلعے کی دیوار سے نیچے کود گئی پر میرے خیال سے یہ صرف کسی لیکھا کے قوی کی کلپنا ہے اور سنبھابنا یہی ہے کہ وہ اپنے وفادار سینکوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کلے سے نکل گئی وہ پہنچی قریب ڈیڑ سو کلومیٹر دور قلپی میں جہاں وہ تاتیا ٹوپے کی سینہ کے ساتھ جڑ گئی اپنی سینہ کو کچھ دیر آرام کا موقع دینے کے بعد ہیو روز بھی ویرودیوں کا پیچھا کرتے کرتے قلپی آ پہنچا قلپی رانی اور ان کے ساتھیوں کا آخری گھڑ تھا اس لڑائی میں انہوں نے اسے بچانے کی زوردار کوشش کی پر آخر میں وہ ایک بار فیرہ سفل رہے رانی کو ایک بار فیر بھاگنا پڑا اور اس بار انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے گوالیر کے مہتپون قلے پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا گوالیر سندھیہ پریوار کے قبضے میں تھا اور یہاں کا راجہ انگریزوں کے پکش میں تھا گوالیر کے راجہ نے ویدروہی فوج کو روکنے کی کوشش کی پر اس کی سینہ نے این موقع پر پکش بدل لیا راجہ انگریزوں کے پاس آگرہ بھاگ گیا اور رانی اور ان کے ساتھیوں نے آسانی سے قلے پہ قبضہ کر لیا وہاں پہنچ کر ویرودیوں نے نانا صاحب کو پیشفہ گھوشت کر دیا اور وہ اپنی جیت کا جشن منانے لگے رانی نے بہت کوشش کی اپنے ساتھیوں کو یاد دلانے کی کہ وہ ابھی تک جیتے نہیں ہیں اور یہ سمجھانے کی کہ انہیں ترنت ہی گوالیر کی سرکشہ پرنالی کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ انگریزوں کا حملہ ہر حالت میں آنے والا تھا لیکن ان کے جتابنی کو نظر انداز کر دیا گیا اور جیسے رانی نے کہا تھا سولہ جون تک انگریزی سینہ پاس کے مرار شہر پہ قبضہ جمع کر گوالیر پہ حملہ کرنے کے لئے تیار تھی اگلے دن سترہ جون کو انگریزوں کی ایک ٹولی تکشن پوروی دشا سے کوٹا کی سرائی کی طرف سے گوالیر کی لے کیور بڑھنے لگی پر گوالیر اور انگریزوں کے بیچ کھڑی تھی رانی لکشمی بھائی اور ان کی سینہ رانی سیدھے ہی انگریزوں پر ٹوٹ پڑی وہ بہت ہی بہادری سے لڑی پر ٹڑائی کے دوران وہ اپنے گھوڑے سے گر گئی اور بری طرح سے گھائل بھی ہو گئی اب کسی کو بھی سپاشٹروپ سے یہ نہیں پتا گیا کیونکہ مرتیو کیسے ہوئی تلوار سے یا گولی سے ایک کہانی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا مرتی شریر انگریزوں کے ہاتھ لگے تو انہوں نے ایک سادوں سے اپنے شریر کو جلا دینے کے لئے کہا اور آس پاس کے لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کا داس انسکار کر دیا ہیوروز کا کہنا تھا کہ رانی کو پورے ریتی رواز کے ساتھ راک آف گوالیر کے پاس ایک املی کے پیڑ کی نیچے دفنا دیا گیا جہاں اس نے رانی کے افشیش اور شریر کی راک دے کی تھی خیر رانی کے مرتیوں کے بعد گوالیر اور بھارت کا کیا ہوا وہ ہم جانتے ہی ہیں بھارت کا پہلا ستندہ دا اندولن جلدی کو چل دیا گیا اور اگلے نبے سالوں کے لئے بھارت انگریزوں کا گلام رہا رانی کا بیٹا دامو در راؤ گوالیر کی لڑائی سے بچ نکلا پر آگے چل کر اس نے انگریزوں کے سامنے آدم سمرپن کر دیا اور ان کی دی گئی پینچن قبول کر لی ہمارے پاس انیسویں صدی کے ایک مراتی لیکھک وشنو بھٹ گوٹ سے دوارہ لکھی گئی ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے ماجہ پرواز اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں وشنو بھٹ گوٹ سے انہیں ہماری کہانی کے سمیے سے جہانسی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے اس میں جہانسی راشتر کے ساتھ ساتھ رانی کے بارے میں بھی کئی دلچسپ ویزے لکھی ہیں وہ کہتا ہے کہ رانی پورے دن کافی ویس رہتی تھی وہ لکھتا ہے کہ رانی صبح صبح کافی جلدی اٹھا کرتی تھی وہ دن میں پوجہ پاٹ اور میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ اپنی تلوار بازی شوٹنگ گھرسواری وغیرہ کے ابھیاز کے لیے بھی سمیہ رکھتی تھی وہ نیمت روپ سے اپنی سینہ اور باقی کے پرشاسنک ماملوں میں نگرانی رکھا کرتی تھی اور اکثر دوپہر میں اپنے اپچارے کام کرتی تھی ایک یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کئی چیزیں وشنو بھٹ نے کافی سال بعد یاداش سے لکھی ہیں اور کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس نے شاید خود نہیں دیکھی پر لوگوں سے سن کر لکھی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جانکاری پوری طرح سے صحیح ہو آج رائن لکشنوائی کے بارے میں آپ کو کئی فلمیں ٹی وی سیریل کوویتائیں اور لیکھ مل جائیں گے ان میں اکثر یا تو کہانی کو اور رومان چک بنانے کے لیے یا پھر کسی راجنیتک مقصد کو پورا کرنے کے لیے تتھیوں کو توڑ ملوڑ کر پرستد کیا جاتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلی انسان کو بھول کر ایک کالپنک پاتر کو زیادہ محتوی دینے لگتے ہیں آج رانی لکشنوائی کو ایک سوطنت تتہ سینانی ایک پرے ناستروت ایک بہادر یودہ اور ایک راشر پتیق کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اپنے سمیے میں ان کے خود کے دشمن جنرل ہیو روز نے بھی اپنی ریپورٹس میں رانی کے ساحس اور کشرتہ کی تعریف کی ہے سوچو وہ کیا زبردست انسان ہوگا جس کے دشمن اس کی اتنی عزت کرتے تھے تو یہ تھی جھانسی کے رانی لکشنوائی کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی